نوشکہ دوستو سوارت ہے آپ سبھی کا ہمارچینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے اے ایم آئی اوگینکس کی تو قوارٹلی ریزرٹس ناؤس ہوئے ہیں چلی بلکل ڈیٹیل میں اگروا کریں گے ہمارے پاس کمپنی کے قوارٹلی ریزرٹس کیسے رہے تو چلی ہم پہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹینڈ لون کے ریزرٹس کے ساتھ اور وینیو فرم اپریشن کی بات کریں گے تو جو اس وقت کمپنی نے وینیو جنٹ کیا ہم ایک اچھا انکریز دیکھنے کو ملے نیسٹ ہمارے پاس ہے ٹوٹل وینیو یا فی ٹوٹل انکم تو ٹوٹین تھوزنڈ ڈیٹ سیون ہنڈر لیک کی ٹوٹل انکم ہے لازٹ قوارٹر میں تھرٹین تھوزنڈ ون ہنڈر لیک کی تھی لازٹ یا تھے ٹویلپ ٹوہنڈ ٹوہنڈر لیک تو ٹوٹل انکم بھی انکریز ہوئی ہے اس کے بعد ایکسپینسیز کی نکال کے جو نیٹ کمپنی کے پاس پروفیٹ ہے وہ ون تھوزنڈ ڈیٹ نائن ڈر لیک کا پروفیٹ ہے لازٹ قوارٹر میں تھا ون تھوزنڈ فور ہنڈر لیک لازٹ یا تھا ون تھوزن سیونڈ ہنڈر لیک تو پروفیٹ بھی انکریز ہوا ہے کوارٹرلی بیسیس پہ بھی ایرون ایر ویسیس پہ بھی ارننگ پر شیئر کے اگر بات کرنے تو فائی روپیز ایٹین پیسے ارننگ ہے لازٹ قوارٹر میں فور روپیز ایٹ پیس ہے تھی لازٹ ہی تھی فائی روپیز اینڈ پیسے تو ارننگ پر شیئر بھی ہمارے پاس جو ہے کمپنی کی پہلے سے انکریز ہوئی ہے توٹل ایسیڈ ہمارے پاس ہے کمپنی کے 68000 لیک کے لازٹ قوارٹر میں 65000 لیک کے دے تو ٹوٹل ایکسٹس بھی ہمارے پاس جو ہے کمپنی کے انکریز ہوئے ہیں اس کے کی لاسٹ کورٹ اور لاسٹیئر سے انکریز ہوا ہے ٹوٹل روینیو بھی 14000 لیک کا ہے لوگ کی لاسٹ کورٹ اور لاسٹیئر سے انکریز ہوا ہے اس کے بعد نیٹ پروفیٹ کی بات کہوں تو دیکھئے سیم ایجٹیز ریزرٹس ہیں 1900 کورٹ کا پروفیٹ ہے یہاں پہ بھی کیونکہ لاسٹ کورٹ اور لاسٹیئر سے یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو ایک اچھے اور ایک بیتن ریزرٹس جہاں پہ کمپنی نے انانس کیے ہیں آپ کو ریزرٹس کیسے لگے پلیس چکو کمینٹ کر کے بتائیے اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کے ابھی ہمیں سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دوانا مت بھولئے گا دنے